اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز سامین اکرام چھٹا ایڈوکیٹ شاہید آدمی میموریل لیکچر اس میں آپ سبھی کا استقبال آپ جانتے ہیں کہ 11 فروری 2010 کو ایڈوکیٹ شاہید آدمی کو قتل کر دیا گیا اور ان کی آفیس میں گھنڈوں کو پھیچا گیا اور پائین کر کے ان کو جو ہے موت کے گھاٹ پتار دیا ایڈوکیٹ شاہید آدمی کا گناہ کیا تھا صرف یہ تھا کہ وہ بھارت میں مسلمان قیدیوں کی پیروی کر رہے یا دوسرے لفظوں میں ایسے پیدیوں کی پیروی کر رہے تھے جنہیں ٹیراریزم کے جھوٹے کیسز میں پید کر دیا گیا تھا اور جب ہم جیل میں تھے تو جین لوگوں نے یا جین لوگوں پر ایڈوکیٹ شاہید آدمی کے پتلے کا مقدمہ بنایا گیا تھا ان میں سے کچھ لوگ ہم کو جیل میں ملے اور انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ یہ تو سپاری کھلیگ اور یہ تو انڈر ورڈ کو آئی بی نے جو ہے کھلیگ کے لیے سپاری گیا یہ بات انہوں نے ہم سے کہی ازید بھائیو آج بارہ تیرہ سال ہو رہے ہیں ابھی تک کہ ایڈوکیٹ شاہید آدمی کو انصاف نہیں بھیلا میری کل بات ہو رہی تھی ایڈوکیٹ خالید آدمی سے جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وکیل ہے انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ شاہید آدمی کا ٹرائل سٹے لگ گیا ٹرائل چل لے رہا ہے میں نے ان کو بلایا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آئیں گے اور مقدمہ کی دیگر چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ایک دن کی روشنی میں آفیس میں کورلا جیسے گومبے کے اندر قتل ہوتا ہے لیکن ابھی تک کہ قاتلین صحیح معانوں میں پکڑے نہیں جاتے ہیں اور ان کو جو ہے پروسیکیوٹ کر کے ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے یہ بہت ہی حسوسناک بات ہے عزید بھائیو اس وقت پورے بھارت میں ایڈوکیٹ شاہید آدمی کے نام پر صرف پمبائی میں پروگرام ہو رہا ہے جس میں آفیاروں شہید ہیں اور اس سے پہلے دیلی میں بینگلور میں ہیدراباد میں کیرلا میں الگ الگ شہروں میں پروگرام ہوا کرتے تھے لیکن آپ جان رہے کہ اس وقت حالات ایسے بنایا جا رہے ہیں کہ کوئی جو ہے حق اور انصاف کی آواز نہ اٹھا سکے کوئی جو ہے حق کی بات نہ کر سکے اس لیے جو ہے بلکل یہ پروگرام ہونے کا سلسلہ جو ہے حق پہنٹا جا رہا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں اور اس سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ چلت مندلی کے ساتھ اس میں جو ہے شکت فرما رہے ہیں عزید بھائیوں امیر مینائی کا جو شیر ہے وہ شیر کے ایک ٹکڑے پر ہم نے آج کا ٹاپک چنائے قریب ہے یارو روز بہنشر قریب ہے یارو روز بہنشر چھپے گا خشتوں کا قتل کیوں کر کسی نے قتلے لکھائے کسی نے خون لکھائے مجھے رکھتا ہے صحیح طرح وہ قتل ہے رائے جو گیا ہے خون قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا خشتوں کا خون کیوں کر جب چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسکی کا تو اس شیر کے اندر امیر مینائی نے جو بات کہنی کی پوشش کی ہے ابھی کچھ دین پہلے محسین کو جو لینچنگ کی بہی تھی شولاپور کے محسین کو پونہ میں لینچنگ کی گئی تھی اور اس کیس کے اندر خنجر دیسائی دیسائی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تھا 21 لوگوں کو ٹرائل کوٹ نے ایکٹویٹ کر دیا ایکٹویٹ کر دیا 21 لوگوں کو میں نے پڑا اس کا ججمن پڑا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جو آئی ویٹنیسس ہے آئی ویٹنیسس نے خوڑ میں ایکٹویٹس کو پہچاننے سے انگار کر دیا اور اس کا باہت سبب یہ ہے کہ ان کو درائیا تھمکایا گیا آپ کو پتائے کہ تیرونیزم کی ایسی کیسز کے اندر اسپیشل لاز اپلائی کیے جاتے ہیں UAPA تادہ پوٹا موکا اور آپ کو من ہے اس کے اندر پوٹیکشن آف ویٹنیسس کے کلاؤز ہے جس میں ویٹنیسس کے نام کو ان کے ایڈریسس کو چھپایا جاتا ہے چارشیٹ ٹرنکے پہ کوپی دی جاتی ہے اگر ایکیوز کو بھی کوپی دی جا رہی ہے اس کے وکیل کو کوپی دی جا رہی ہے تو ویٹنیسس کا نام چھپایا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں اس طرح کے کیسز میں سپیشل لاز نہیں اپلائی کیا جاتا ہے سیمپل آئی کسی رکھا رکھا جاتا ہے جس میں ویٹنیس اور ان کا ڈام ان کا ایڈریس اوٹن ہوتا ہے ان کو آسانی سے دھنگایا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی ویٹنیسس نے اے دو چار آئی ویٹنیس سب کے سب مطر گئے اور سب کے سب جو ہے پہچانے سے انگار دوسرا ماملہ آپ دیکھئے دھنگ جے دیسائی تھے اس وقت چودہ سے زیادہ افائیہ سے ہیٹ سپیچز کے نام پر لیکن اور جو اس نے ہیٹ سپیچز دیا ہے انہ کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کے خیاب وہ ساری ہیٹ سپیچز کی ٹرانسپائٹ کوپی وہ کوٹ کے اندر جو ہے پرسیویشن پیسٹ نہیں کر سکا اور بہت ساری مہتیاروں سے مہتیاروں سے مہتیاروں کو مارا گیا ہاکی سٹک لکڑی پکھر تندے وہ ساری چیزیں recover ہوئی پنچ نامہ بڑایا گیا پنچوں کے سامنے لیکن پنچوں نے آکے کوٹ کے سامنے ایڈبرز سٹیٹ وینڈی آر ہسٹیل ہوئے ہم کو نہیں پتا ہم ہمارے سامنے نہیں ہوئے اس کے نتیجے میں کوٹ جو ہے بے بس ہو گیا اور ایکیس لوگوں کو حسین جو ہے ایکوٹر دے دیا سرسید بھائیوں یہ مہتیاروں سے مہتیاروں کی جو کہانی ہے یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ کس طرح سے بے گناہوں کو لینچنگ کے اندر انکاؤنٹر کے اندر آفیس میں بیٹھ کر اپنا آفیشیل ورک کر رہا ہے اس میں خوش کر کے مارا جا رہا ہے لیکن انصاف نہیں مل رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ تو چار میں گجرات کے اندر جو ہے اشرت جہاں کو مارا گیا اسی لئے ہم نے topic جو آج رکھا تھا اشرت جہاں سے شاہید آلتویتر دو ہزار چار کے اندر جو اشرت جہاں کو مارا گیا انکاؤنٹر کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹ ہیں تین سو سے زیادہ رپورٹ ایک سٹوریز ہے جو انٹرنیٹ پر ہے آج لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والوں دنوں میں وہ سٹوریز انٹرنیٹ سے گائب کر دی جائے گی نکال دی جائے گی روز آنا ایک یا دو سٹوریز نکال دی جاتی ہے گائب کر دی جاتی ہے میں نے اس کتاب کے اندر وہ تین سو سے زیادہ رپورٹ اید سٹوریز کو کوٹ کیا ہے اور اس کتاب کے اندر میں نے اشرت جہاں کے اوپر جو بہتری نظم لکھی ہے بہت بڑی نظم ہے موقع نہیں آپ کو بڑھ کر سنانے کا وہ نظم بھی جو ہے انٹرنیٹ سے ہٹا دی گئی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس بچی کو جو 19 سال کی ہے جو خانسہ کولج میں پڑھتی ہے جو سائنس کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے جو اپنے پریمار کو پیٹ پھار رہی ہے پریمار کو پیٹ پھار رہی ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے مان دیا جاتا ہے لشکرے تیبہ کی خودکش بمبار کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے تار جو ہے دہشت گردوں سے جڑے ہوئے یہ بیننگ لے کر آئی ہے اور یہ موضی کو جو ہے ماننے کے لیے جو ہے خودکش بمبار کے ایسیت سے احمد آباد تاخل ہوئی تھی اس ساری جو ہے فیک اسٹوری اس میں بیان کی گئے رہے اور آپ کو میں بتا دوں پی ایسی سیوند گری ہمت گری گو سوامی نام نوٹ کر لیجئے جو نوٹ کرنے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ کہا اپنے سٹیٹمنٹ میں سیدھی آئی کے سامنے کہ اے سی تھی جی ایل سنگل نے ان سے کہا کہ عشرت جہاں کو اس کے ساتھیوں کو مارنے کا سیگنل ہم کو اوپر سے مل گیا ہے اور یہ سیگنل کسی اور میں نہیں سفید داڑی اور کالی داڑی میں دیا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ دپارٹمنٹ کے اندر سفید داڑی اور کالی داڑی اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نرندر مودی اور گجرات کے وزیر داخلہ جو ہے شاہ ان کے طرف جو یہ منشورد کیا جاتا ہے لیکن کانون میں یہ ہے کہ یہ ہیئر سے ہیئر سے سٹیٹمنٹ تھا ہیئر سے ایویڈنس تھا اس لیے ان کے پر پرچارشپ نہیں پانے ان کا ریش نہیں کیا گیا کیس کیوں ہے یہ اتنا اتنا سنگین کیس کیوں ہے کیوں چاہتے ہیں باقی کہ اس کیس کو بھلا دیا جائے فراموش کر دیا جائے یہ اتنا سنگین کیس ہے کہ اس میں چار آئیڈی کے افسر جو شامل ہے راجید کمار نوٹ کر لیجے نام مکوئی کے سنہا راجیو بانکھڑے اور ٹی مٹل یہ چار آئیڈی کے افسر ہے جو باقاعدہ اس انکاؤنٹر کے اندر انکاؤنٹر کے اندر شامل ہے جنہوں نے ہتھیار لا کر کے پولیس والوں کو دیا کہ ان کو مار دو اور ان کے جسموں پہ وہ ہتھیار رکھ سجا دو یہ بتانے کے لئے کہ یہ دہشت کرتے اور یہ ہتھیار لیتر کے ہمارے رضویالہ کو مارنے کے لئے تو یہ چار آئیڈی افسران اس کے اندر شامل تھے چارشک فائی کی سی بی آئی میں کوٹ سے چارشک گھائک کر دی گئے جسٹ ایڈوکیٹ بریدہ گھرور نے مانگا اس چارشک کو لیکن ان کو آج تکے چارشک نہیں بھی گئے زیرافت دی دائد کر دی گئی کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ پر اس کو ڈال دیا کچھ چیزیں وہ مل گئی 37 پولیس افسران نے اس کیس کے اندر آئیڈی کے لوگو ملا کر کے توٹل 37 لوگوں نے مل کر کے اس کی سازش رچی اور اس کو جو ایلومینیٹ کر دیا چارشک جب فائل کی گئی تو سریف 20 پولیس والوں کے اقلاف سی بھی چارشک فائل کی اور 20 میں سے بھی سریف سات پولیس والوں کے اقلاف کیس بنایا ان کو ایکیوز بنایا ان کو ارسٹ کرنے کی کوشش کی کچھ ارسٹ کچھ ایسکان ہو گئے اور تیرہ پولیس والوں کو گواہ بنا دیا کہ تم گواہی دے دو ان کے اقلاف تم کو جو ہم پروسیگوٹ نہیں کرے گی آپ دیکھیں 37 سے وہ فگر کرتے کرتے 7 تک آ گیا ہے 30 لوگوں کو ایسی چھوٹکاراں مل گیا بعد میں جو لوگ پکڑے بھی جو لوگ کچھ دینوں تک ون جا رہا ہے ان کمپنی جیل کے اندر رہے بھی تو بعد میں ایک کے بعد دگھرے ان کو بیل ملتی گئی اور بعد میں جو ہے 197 کے سیکشن کے تحت ان کو سینکشن آرڈر نہیں دیا گورنمنٹ بجرات نے اس لیے ان کو ڈسٹارج کر دیا گیا حضرت بھائیو بس ایک دو بات میں کہہ کے اپنی بات حتم کروں گا یہ کس اتنا اہم کی ہوئے آپ کو بتا ہے جب گجرات ہائی کورٹ کے اندر اس کی ہیرنگ چاہ رہی تھی اور گجرات ہائی کورٹ میں کہا کہ سینکر گورنمنٹ اس میں اپنا اپیڈیوی داخلی کرے آئی تی کی افسران سینکر گورنمنٹ کے افسران کو جا کے انہوں نے انپس کیا اور کہا کہ ایسا اپیڈیوی بننا چاہیے کیونکہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے باقیدہ ڈکٹیٹ کیا گیا اپیڈیوی اور وہ ڈکٹیٹ اپیڈیوی لانکر کے گجرات ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ وہ دہشت گر تھی اور ان کو انپٹ سینکر گورنمنٹ نے دوسرا اپیڈیوی ہائی کورٹ کے اندر اور وہ دوسرا اپیڈیوی پہلے اپیڈیوی کو بھلکل متزاد حیثیت سے پیش کیا گیا اس کو بھلکل دنائے کرتا اور اس نے کہا کہ ہم کو نہیں پتا کیا ہے اور یہ کہ اگر یہ ہائی کورٹ اگر مناسی سمجھتی یہ تو سریدی آئی جو انکوائری کوئے تو اجیس بھائیو اس کتاب کے اندر ہم نے سارے یہو فیکس لانے کی کوشش کی ہوئے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عشرت جہاں پر مارا ہے جن لوگوں نے شاہد آسمی کا قتل کیا ہے جن لوگوں نے موسیل شیخ کو موت کے بھاٹ مطار رہا ہے ان سب کو سزائے لگنی چاہے قانون کے مطابق ان پر مقدمہ چل کر ان کو سزائے لگنی چاہے اگر وہ کسی وجہ سے چھوڑ گئے جیسے موسیل شیخ کے مقدمے میں چھوڑ گئے ان کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر اپنی داخل کر کے ان کو سخت سخت سزائے دینی چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور آج کا پروگرام جس میں مہمانان آئے مختلف عنوانات کے تحت اور اپنے خیالات رکھیں گے تو میں اس پروگرام کی غرض غائیت اور اس عنوان کے تحت اس بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا بہت کچھ شکریہ السلام علیکم شکریہ 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 سب سے پہلے میں یاد کرنا چاہوں گا شاہید کو جسے میں اچھی طرح سب جانتا تھا نئی مارا نے ساتھ میں اس میں کچھ قیسز کیے تھے آج مگر ہوتا شاہید تو ضرور وہ دیلرشپ رول پہ ہو گزا کی اتنے ینگ ایج میں پائلیت پائلہ جیل جانا چھے سانت کے دیا وہاں لاؤ کرنا وہاں رہا کرنا کرنا پھل وہی لو کا استعمال اپنے جائسے جو الگ الگ رکھوں کو اندر ڈالا گیا تو ان کی مدد کرنے کی کرنا تاکی ڈھپکی آنے کے بعد بھی کرنا میرے خیال سے ایک خواہرنگی ایک نسال سبندھ ہے شاہید اسے یاد کرتے ہوں میں مجھو لوگ �� کرنا کیون آہید لیکن تھوڑا ڈیٹیل میں اور دوسرا ایک ڈرگ یہ دو چیزیں اور میں تھوڑی بات عشق کی تھیس کی گلنا رکھتی ابھی ایکچولی ابھی یعنی ابھی دس گنت پہلے یہاں آنے کی دو گنت پہلے ہائی کوٹ میں آجائیں اس کا ہی کیس چلدہ تھا جو میں آپ کو آجائیں پانچ میں پہلے چال ہوئے کیس وہ بھی آپ جیسے جانتے ہیں وہ ایک کسٹوڈیل جیسے اور اس میں بھی جیسے بتایا گیا پہلے کہ اس میں چار لوگ اندر ہیں اندر تھے ایک ایک گلتی سے چھوٹ کے باہر آیا اور اب واپس اندر گیا سچین وزین اور بڑے مامل میں اور بڑے مامل میں گیا اور ابھی کچھ باہر آنے کی اس کی گنجائش مدے رکھتی نہیں یہ بہت چلدیا نہیں تو ہمارا جو کیس ہے اب چل رہا ہے وہ اس پارے میں کہ یہ صرف چار ہی نہیں باہت کی اس نے چار رہا ہے ان کو وہ پولیس آفیسر سے ان کو کی انڈڑا ان کے اوپر کی کیس کرنا چاہیے وہ سوا لیکن وہ الگ بات ہے میں تھوڑی اشرتی بات کروں گا دو ہزا چار میں جیسی کہ مہیں نے سنا ہے کی دو الگ الگ جگہ پہ ملساڑ بھی ملساڑ گجرات کا ڈسٹکٹ ہے وہاں دو الگ الگ فام ہاؤسس میں رکھا گیا ڈشرت اور جامیت کو اور دوسری جو دوں تھے پولیس نے یعنی آئی ویدے بھلایا ان کو رکھا گیا کچھ وجہ سے بھلایا دوسری دن ایسا دکھایا کہ وہاں یہ تھا کہ جو پولیس آفیسر ایسا بنتا ہے کہ کو کوئی مارنے آیا تھا اس کو ہم نے مارا تو اس کو جنڈی پرموشن دی بھلایا تو جنڈی پرموشن چار لوگ کی ہتیا پی جاتی ہے اور دکھایا ایسا جاتا ہے چار لوگ کی ہتیا پی جاتی ہے اور دکھایا ایسا جاتا ہے دو جا چار نہیں دکھایا ایسا جاتا ہے چار لوگ ایسا جاتا ہے اس کی ماں سب سوال دیتی تو یہ گردد ٹیرویسٹ ہے اور ان کو اپنے ماں نہیں تو خیق ہے دو ازار پانچ میں اس کی ماں کیس کرتی ہے اس کی ماں کیس کرتی ہے پورم میں یہ غلط ہے پاکی کا اکمہ کچھ نہیں جاتا ہے وہ دو لوگ کون تھے کاناتے ہیں میرے کو پتا ہے میری جو پیٹی ہے اس کا انکاؤنٹر اس کو ٹیرویسٹ غلط طرح سے بتایا ہے اس کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کیا گیا ہے تو میں ہائی کورٹ میں کیس کرتی ہے وہ کیس چڑھا چڑھا پھر ہائی کورٹ نے بولا کی میجسٹریٹ کو چیف میجسٹریٹ کو کی اس کی کوئی انکوائیری بٹھاؤ تو ایک تمن کر کے ایک مجسٹریٹ تھے انکو بولا انکاؤنٹر کیا ہے انکو لگا کہ تمام ہمارا آدمی آپ کو معنائے نائی پیشنو کے ریٹس کے لئے ہیں جاتا شریف شریف کرشنا کیا لگا کہ آتے تھے تو شیو سانگو لگا کہ اپنے آدمی ہیں تو اور کائیسا ریپورٹ نہیں آپ سکھ جانتے جاتا شریف شریف کرشنا کا ریپورٹ کو مہت خیرمس تو انکو لگا کہ تمام اپنے آدمی انکو بیٹھاتے ہیں تمام نے ریپورٹ کیا انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ فیک انکاؤں ہو گیا اور اس نے گیارہ لوگ گیارہ پولیس آفیسر شامل آئی بی کے اور نارمال پولیس ایسے گیارہ لوگ شامل ایسا ریپورٹ کیا ہے یہ ریپورٹ کو چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے تو یہ ہائی کورٹ میں کیس کیا گیا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں کیس کیا گیا کہ اس میں لگ سائیٹ بٹھائی جائے سپیشل انگلیسٹیگیشن تیم بٹھائی جائے ٹھا ہائی کورٹ کے ایک ججھ تھے جسسس جیند ہائی کورٹ انہوں نے S.I.T. بٹھائی S.I.T. میں دو گجرات کے اوفیسرز نے ایک باہر جاتا جو جج ہائی کوٹ کے جین پٹین جس نے انگوار کی بٹھائی وہ چیف جسٹس ہونے والے تھے تو ان کو کلنا لگا ٹرانسور کر دیا فیل وہ چیف جسٹس سب سے سب سے سنی ایک سے ایک سی چیف جسٹس پرنے کے لئے یہ دو دار چوز آ کے بعد گوہ ہوتے تو ان کو کلنا لگا ٹرانسور کر دیا فیل وہ چیف جسٹس کرنا لگے کیوں ہونے والے تھے یہ سینئر موز تھے تو ان کو کلنا لگا ٹرانسور کر دیا اس سکسٹھ سینئر تو وہ ریزائیڈ کر کے چلے گئے تو یہ کاراں یوں چیف جسٹس نہیں کر دیا تو اس پہ ایک کاراں نہیں ہے S.I.T. نے ریپورٹ دیا باپس کی ہے سچ موچ ایک 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 داؤگر ہے S.I.T. نے ریپورٹ S.I.T. کا جو بجوارت دے بلکے اوپسٹ تھے جو اس کے چیئے کون تھے سدیش شرما سدیش شرما کا کیا ہوا بچھلے سال ان کو ناپری سے نکھا لیا کچھ کیا آپ کیا آپ کو ناپری سے نکھا لیا تو سدیش شرما بچھلے سال ان کو ناپری سے نکھا لیا کیوں لوگ درتے Anyway C.B.I. کے پاس گیا کیس ٹرانسفر کی اپنی C.B.I. کرگا کیس اس دارے میں دوسرا آئیت ایک موڈی پہ ہوا سورا بودھیم کے پاس سورا بودھیم آیا تھا موڈی کو مارنے کو راجستان سے تو پولیس ستھوڑی ایسے جانے نہیں سورا بودھیم ختم کیا سورا بودھیم unfortunately سورا بودھیم ماتی بیوی کے ساتھ ہیجو آباد سے تہی جای آ رہا تو ابھی اس کی جو بیوی توجر بودھی وہ بودھی میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی آپ جہاں دہیں جا رہے و وہاں میں بھی آؤں گی تو ان کو پروبلم نہیں ان کو بھی لکھے کا ان کو جلا دیا تو سورا بودھیم کو مار دیا ان کے ساتھ ایک راجا پتی کر کے کار دیئی تھا رجا پتھی جو آن تین لوگتے ہیں سورا پتھین اس کی بھائی پھر رجا پتھین رجا پتھین کو بھاگ جائے ابھی در سے کچھ آنے کا نہیں گوزرات میں آنکہ بھاگ جائے ابھی پلسان سے بھاگ آیا اس کو وہ راجستان میں ہے اس کو کوئی جیل میں ڈال دیا راجستان میں ابھی اس اجنے میں سورا پتھین کے بھائی نے بھولا کہ انکوائری کرو اس کی بھائی پھر انکوائری کی سپریم پورٹ نے بولا کہ ہائی پورٹ نے بولا کہ اس کے اوپر کچھ سیریئہ انکوائری ہو یاぁ سپریم پورٹ پreating بولا سیریئہ انکوائری ہو یا اس میں یہ bought آ رہی تھا کہ امیٹھا انمرڈ اس میں امیٹھا کا ریمانڈ، ماں گا CBI نے کہا ریمانڈ، اگر ایک بارڈ ہے ایسی رکھوں گا کس ہے ریمانڈ دو دینا چاہیے تو سیشنز کو ترگی تو ہائی کون پر گئے تو ہائی کون تے بولا تھی کہ چار دن کے لیے ہم ریمانڈ دے رہیے وہ جج کون تھے؟ اکھیل کوریشن جن کو جو سپریم کو جاسکتے ہیں وہ بہت اچھے جاسکتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے چار دن کا آمیشہ کونی مان دیا اس نے اکھی تریئے لیے پر بارڈ ہے ہائی کون تے بیشن اینیو، پھل کیس کانسور ہو گیا بامبائی میں کشنک کا بھائی پہ چاہو تھا کیس کشنک کی کیس پہ کیا ہوا فائنلی جب کیس چاہو ہوا تو پھل سی بی آئے نے بولا کہ ہم کو سینکشن چاہیئے گورومنٹ یہ پولیس آفیسر جو ہے ان کو پر بیشن کرنے کیلئے سینکشن چاہیئے یعنی پر بیشن چاہیئے اب یہ کانون میں پر بیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانون میں ایسا کہا گیا ہے کہ جو پولیس آفیسر اپنے ڈیوٹی کے کام ڈیوٹی کرتے ہوئے ڈیوٹی کے اندر آتی ہوئی کچھ کام کرتا ہے اس کے لئے اس کو پروسکٹ کرتا ہے تو پر بیشن دے نہیں ہوئے لیکن کسی کو تھریزینوں کو مار ڈالنا ہاں وہ ڈیوٹی کا کام نہیں ہے تو پر بیشن کی ضرورت نہیں دے لیکن انہوں نے مانگی اور ایک کے بعد اور پر بیشن دی نہیں گوزران گورنمنٹ کو دی ہم پر بیشن دے کہ کسی کو پولیس آفیسر کو پروسکٹ نہیں کرنے تو ایک کے بعد ایک کو ڈیسچارج بنیتا چاہیئے پر بیشن نہیں ہے ہم اس کو پروسکٹ نہیں چلوا سکتے ہیں جبکہ تحمق نے بولا تھا یہ انگاؤنڈری یہ لوگ گلٹی ہے ایسائیٹ نے بولا تھا یہ انگاؤنڈری یہ لوگ گلٹی ہے لیکن سیٹ گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم پرویشن نہیں دیں گے پرویشن نہیں کی فیل اس کی ماں عشرت کی ماں جو اتنے سالوں تک اتنے سالوں تک ہم لڑتی رہی لڑتی رہی باوجود کے پاسے نہیں تھے باوجود کے چھے اور بچے تھے جن کا ان کو دیکھوا کرنا تھا وہ لڑتی رہی فائنل ہی وہ بولی ہے بہت ہو وہ انہوں نے مجیسٹریٹ کو لیٹر لیخا وہاں پہ کہ آپ جو چاہے ہو کرو میرے کو ابھی مجھے مانوں میں یہاں جسٹس میرے کو مل نہیں رہا ہے ملنے بارہ بھی نہیں ہے میں چھوڑ رہی ہوں ایسا ایک لیٹر لیخا اوپن لیٹر ہے لیٹر لیخا بیس میں لیخا اور بیس میں لیخا جبکہ گورنمنٹ کو سنکشن دینی چاہیے یا تو سنکشن کی ضرورت نہیں اور کیس چلنا چاہیے یہ ختم ہو گیا ایشرت کی بار ایدر اپنا سورا بندین کا کیس بمبائی ٹرانسفر ہو گیا چاہیے میں اور میری کچھ سورا بندین کے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائی کے لئے تو بھائی کے لئے تو سیشن سپورٹ میں جالوں تا آپ کو سیشن سپورٹ نے بولا آپ امیچہ اکیوز تھا اس میں بولا کہ اکیوز ہے تو ادھر آتا کہ نہیں اور خاص کر کے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائی کے لئے ایسا کون جوز بھولا لویا نرسس لویا اب یہ آگے کی بات تیرے کو بھولنے کی ضرورت نہیں تو اینیو یہ ہوا اس کے بعد نیا جج اپوائی ہوا اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں جان دوچ کے کوئی دکھا رہے کے لئے مسلم جج کو لاکھے رکھیں تاکہ بول سکے کہ سب نیوٹرل ہوگا ہے ہم آپ سب بھی جانتے ہیں کہ صرف کبیورٹی پہ بلاؤگ کرنے سے ہم کچھ خدا یا بھان نہیں ہوگا تو اینیوی تو انہوں نے ایک کے بعد ایک کو ڈسچارج کرنا چاہتے ہیں امیچہ کو بھی ڈسچارج کیا تو روبا کو دن آیا کہ ہم ہائی گوٹ پہ جائیں گے ہم نے ہائی گوٹ پہ کیس کیا امیچہ کے اس کے خلاف امیچہ جس دن ہائی گوٹ پہ کیس آیا اس دن روبا مندل کا مجھے خون آیا کہ کیا آپ کچھ بھی کرو یہ ویڈرو پہ کیس کچھ بھی کرو اور وہ رو رہا ہے تو کچھ بھی کرو ویڈرو پہ کیس کچھ بھی کرو ویڈرو پہ کیس کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو اس کے خلقے تقول لیں واہ امیر کا تو سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنا لڑتے ہوگا یعنی جوڑی شریف کو یہ کیسز میں ایسا کرتی ہے وہ تو سوال یہ ہے کہ یہ کوڑی کے پاؤں جو لوگ لڑ رہے ہیں ہمارے لئے وہ منے پکو نبادے ہیں ہمارے لئے وہ منے پکو نبادے ہیں کیونکہ یہ شریف کا اثر آپ فرینڈ دیکھو تو پیدا تو کیا ہمتے ہیں کہ کیسز میں اچھا سوال امیل شاک کیسز میں کیا اس کے وہ پولیس آفیسر کے کیسز میں کیا اور آپ کیا فرینڈ ہے ہے کہ جو کیسز میں زائر کے مدد کرتے ہیں چاہے وہ اس کا بھر ستر ورہ ہو چاہے وہ مانچو ہوں جو یہ لوگ کو مدد کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز کرو ایسا رمیشنگ ہو تو ابھی چھوڑ اٹھ چھوڑ دیکھو ایک ریٹائنٹ یاک سے بھی بات ہو رہی تھا اگر آپ کو کچھ کرنا آئے تو وہ پولیس و افیسر نے غلط دلی کے سی سادری آدمی کو پکڑا اسے ایک دوچہ پولیس افسر کو آپ اندر ڈال دو ترنت یہ سب کام بند ہو جائے گا وہاں جج کے ڈائیس پہ بیٹھتے بھاشن دینے سے کوئی کام نہیں بند ہوتا آپ کو کرنا ہے جس نے کیا ہے ان کو اندر ڈال دکھو جو غلط کیس کرتے ہیں ان کو اندر ڈال آپ تو کمپنسیشن کی دینے تاہی کرنا اندر ڈالنے کی جو بات آپ آپ کو کوئی دپارٹمنٹلی اتوائی کرو تو پولیس کو کیا ہے ٹھیک ہے یاد سپریم کوٹر جائے گا پاٹ سال کے بعد چھوٹکے آئے گا بیل پہ پاٹ سال کہا رہے ہیں ویسا تو anyway تو تو اس پریسٹکی ہے یہ پریسٹکی ہے اور اس پریسٹکی میں سوال یہی ہے کہ آج کے دن بھی بہت سارے لوگ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف لر ہے تو ایسا کہ ڈالفی نے بتایا کہ یہ لڑائی یہ سب کے لیے اگر ہمیں یہ سب ظلم بند کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے لڑائی میں کونسکیوشن کی بات کرتا ہوں کونسکیوشن کی بات کرتا ہوں کونسکیوشن کیا لڑائی کی بات کرتا ہوں کونسکیوشن کی نہیں لائک پر پروٹیسٹ کہا ہوں حق دیکھا ہے تو یہ ایک ہے اور کریج کب آتی ہے لوگوں میں کریج جب لوگ ساتھ میں ملکے لگتے ہیں اکیلے اکیلے لگنے سے لوگ تک جاتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے تائی کیسیز میں میں نے دیکھا ہے تائی کیسیز میں انیشری تو ابھی اس کی ماں بہت لوگوں نے سپورٹ کیا لیکن اس کی لڑائی 20 سال کی لڑائی سے 20 سال تک کوئی سپورٹ کر سکا سوال یہ اور ابھیل ہم کسی کو کسی کے لڑائی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب long term کچھ short term بھی ہونے والا نہیں تو long term سپورٹ کرتا بہت ضروری انیشری اکیو جیل تک میں ہم لوگ سب براسطہ پہ آکے اللہ بول اللہ بول کر دے لیکن فیل اس کا long term اتنا سپورٹ کر سکتا ہے یہ long term sustainability of struggles بہت important ہے اور میرے خیال سے میں اتنا ہی کہتے بد رکھوں گا کہ جب تک کی protest ہمارا fundamental pride ہے راست سے پہ اتنا ہمارا fundamental pride ہے اس سے کبھی compromise نہیں کرنا چاہیے اور جیسے ڈالفی نے بتایا ہم جتنے دل کے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں ہم پروٹیسٹ کریں گے تو ہم جیت سکیں گے ورنہ جو دین آنے والے ہیں اتنا ہم نا 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 ن